موسیقی لیکن تہرتا کون ہے موت کل آنی ہے آج آج آئے ڈرتا کون ہے تیرے لشکر کے مقابل میں اکیلا ہوں مگر فائسلا مائدہ میں ہو جائیں گا مرتا کون ہے ترابع اجاز بیگ سام عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جلسے عام کے صدر عبدالسطر رحمی صاحب جلسہ گھاں میں آئے ہوئے نوجوان ساتھی گزرگ حضرات اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام پدھدی کاری اور جلسہ گھاں میں جا تک میری آواز جا رہی ایسی تمام میری ماں بہنی آج الیکشن کا آج فائنل ہوگیا کہ کون کون الیکشن لڑے گا اور کون کون لکھا لے گا آج کل سے ایک ہوا کچھ سیاسی لوگوں نے یہ چلائے تھے کہ اجاز بیگ اپنا فارم واپٹ لکھا لے گا میں نیشنش کانگرس پارڈی کا امیدوار ہوں اور میرا نیسان پنجا ہے اور میرا بٹن ایک نمبر کا بٹن میرا ہے ایک نمبر کو پر بٹن دبانا ہے بھائیو آج جس علاقے سے میں جلسہ گاہ میں کھڑا ہوں اور تقریر کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ شہر کا پڑھے لکھا سنتکار کاروبار کرنے والے لوگ اس علاقے کے اندر رہتے ہیں میں نے گزشتہ اپتے یہاں پر ہاؤس ٹو ہاؤس گھر گھر جا کے لوگوں سے ملاقات کیا اور ملاقات کرنے کے بعد لوگوں نے مجھے جو اشواشن دیا کہ بھائی آپ بلکل اتمنان رکھئے ہم لوگ آنے والا وقت تو کل جو وقت تو آنے والا ہے بھی اس تاریخ کا ہم اس شہر کے اندر بدلہ ہو جاتی میں آپ لوگوں کو الیکشن کی ایک رہا پہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کس رخ کے اوپر لے کے جایا جا رہا کس طریقے سے جھوٹے وعدوں کی خیرات کی دی جا رہی ہے کس تاریخے سے انہوں نے کام نہیں کیا شہر کے اندر مگر اپنے کام بتایا جا رہے ہیں مجھ کو بہت کم وقت تو دیتے ہیں یہ لوگ میں اس کے بعد آپ ساڑھے نو بجے سٹیج کے اوپر کھڑے ہوں گا اور میں آدھا گھنٹہ اس کے بعد تقریر کروں گا کوئی بولے یا نہ بولے ساڑھے نو بجے میں میرا مائی گھاتھ میں لوں گا اس کے بعد لوگ مجھ کو سننے کے لیے یہاں پر آتے ہیں پہلی بات تو میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ دونوں طرف سے برادری کے نام کیوں پر اوڑ مانگی جارہی ہم اللہ کے ایک کمبے کو ماننے والے ایک اللہ اور ایک رسول کو ماننے والے لوگ ہیں مگر کچھے رئیے کے اندر عصیف صاحب کے رشتدار دوست اور حباب سیکھ عصیف صاحب ان کے بھائی برادر برادری کے نام پر اوڑ مانگ رہے دوسری طرف مولانا کے ایک لوگ بھی اپنے ہواریوں مواریوں کو لگا کر سوسل میڈیا کے اوپر یعنی برادری کے نام پر اوڑ مانگ رہے برادری کی دعائی دے رہی ہے میں دونوں لیڈران کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ شہر بدلاؤ کی طرف جا رہا ہے بیس تاریخ کا دن یہ شہر بدلاؤ دیں گا اور تیویس تاریخ کا سورج انشاءاللہ جب لکھ لیں گا تو کانگریس پارٹی کا یہاں سے امیدوار چھوٹ کے جائیں گا ایسا میں صرف دونوں لوگوں نے اس کے بعد کے جلسے میں میری بات کا جواب دے دینا کہ عاصف صاحب آپ نے جتنا کام لائے تھے مالک اور شہر کے اندر کون سے برادری کے لوگوں کو تم نے کام دیا کون سے خندیس برادری کے لوگوں کو تم نے کام دیا اور مقتی صاحب سے کہتا ہوں کہ مقتی صاحب تم نے جو کام لائے تھے تم نے کون سے ایک برادری کے بچے کو کام دی کہ بیٹا یہ لے اور تیری کم سے کم دس بیس لاکھ روپی بچا کے تیری زندگی سوار لے مگر صرف اوٹ لینے کی جہا بات آتی جب الیکشن ہوتا برادری کے نام کے اوپر یہ لوگ گھوڑو مانگتے مقتی صاحب یہ جتنے لوگوں کو کام دیتے سب بڑے بڑے لوگ ان کے ڈھیکے دار ہے شیخ آسیف صاحب جن کو کام دیتے ایم ایم خان ان کا ڈھیکے دار ہے ہزار کولی کا ایک ہی ڈھیکے دار ہے ایک ہی آدمی کو انہوں نے کروڑ پتی بنایا اور یہ بھی ہزار کروڑ روپے کے مالک ہوگے شیخ آسیف صاحب لوگوں کو دھوکہ دینے کا شیخ آسیف صاحب بند کر دیجئے آپ نے کہا کہ میں سولار سسٹم لگا کے دوں گا اور کانون بنانا جانتا ہے ایسا یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ارے پہلی بات تو صاحب آپ چھون کر ہی نہیں آئیں گے تو کانون کہاں سے بنے گا آپ چھون کر ہی نہیں آئیں گے تو کانون کہاں سے بنے گا اور آنے والا وقت تو کانگریس کی سرکار ہوں گی آپ کا نمائندہ آپ کے شہر کے لیے ہر کام کرنے کے لیے ذمہ داری لیں گا کالین سنت کی جاسہ دیئے پانچ سال پہلے لوگوں کو دس سال پہلے ماں بہنوں کی پلشتک چھننے آلے کی ماں بہنوں کی دائی دیئے کہ ہم لوگ کالین سنت دائیں گے جو ماں بہنے پلشتک چھنتے وہ چھننا بن کر دیں گے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا صرف پیسے کا استعمال کیا دادا گری کا استعمال کیا برادری کا غلط استعمال کیا آج اوپن اسپیس کی حالت دیکھ لو مالے گاؤں شہر کے اندر اگر سو اوپن اسپیس ہوں گے مالے گاؤں کے اندر تو اسی اوپن آسیف شیخ صاحب نے لوگوں کو ان کے آواری مواریوں کو دیا اور وہاں پر سٹا جھگار پتہ کیارم یہ ساری چیز کی جاتی ہے کوئی سوسائیڈی کو کر دی جاتی ہے تو مہلے کے لوگوں کا کام ہے کہ سوسائیڈی سے اچھے کام کی توقع رکھیں مجھ سے میں کام کی بنیاد پر بات کرتا ہوں میں نے ابھی اگلے اپنے کے اندر اسی لوگوں کا موتی اب ان کا آپریشن کر کے مانگایا میں نے سال بھر پہلے گریب بچیوں کی پچیس یتیم بچیوں کی شادی میرے خرچوں سے میں نے کیا تم کام بتاؤ تم برادری کے لوگوں کو ورگلاؤ مت تم برادری کی دہائی مت دو تم نے برادری کے لوگوں کو نشے کی عادت ڈالا تو سنبھا روڑوں کے اوپر کئی لوگ میرے کو آج بتا رہے تھے آگے کہ رات بھر دارو پلاتے لوگوں کو ان کے ایک برادری عصیف صاحب کے رات بھر دارو پلاتے چار پانچ بھائی تک کے نوجوان بچوں کو دارو کا نشے لگا مولانا صاحب آپ نے بھی پانچ سال کام کچھ نہیں کیا کیا کام کیا میں ان سے پوچھتا ہوں چار سو کروڑ روپی کی جھوڑ بات کرتے آپ میں نے چار سو کروڑ روپی لائے اگر آپ چار سو کروڑ روپی لائے تو یہ شہر دھولن کی طرح سج جاتا سجتا کی نہیں سجتا آپ بتا دیجئے مگر چھوڑ بولنے میں اتنے ماہیرے کہ انہوں نے بھی سندے سرکار کے اندر جا کر اپنا کام صرف پیسے کا استعمال کیا پیسہ کمایا ملسی میں اور سندے سرکار کے لیگو کو دیا پراجے سوا میں سندے سرکار میں اڑ دیا اور پیسے کی صریف بات کی گئی شہر کے حق کے اندر کبھی انہوں نے بات نہیں کیا بتاؤ کیا کام کیا انہوں نے ان کی سیاسی دکان جبیتو علمہ سے چلاتے یہ جبیتو علمہ تمہارا ہمارا خود کا دارہ ہے یہ شہر کی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا دارہ ہے مگر رات کو دو دو بجے بیٹھ کر جبیتو علمہ سے یہ ساری باتیں کرتے اور پورا راجکار کا بیٹ فارم مہت سے چلاتے ہیں یہاں کے لوگوں سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جرہ سے بھی اگر گہرت ہوں گی ماجی آمدار سے غاسب صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو میری تیرے چیلیس پہتری چڑھ کے آنا ہوں گا پھر میں سوچوں کہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے تو شہر کے لوگ ایسے لوگوں گوڑ دے گے آج پاور کا اتنا خطرناک بستہ ہے کہ کوئی پاور کے بارے میں دونوں نہیں بولتی نہ سیک عاظیب صاحب بولتے نہ اکتی اسماعیل صاحب بولتے ان کے حقتے بندے ہوئے یہ پاور والوں سے پیسے لے لیتے اور آج سنتکار اتنا پریسان ہے صرف پریسان اس کے لیے ہے کہ یہ دونوں کے دونوں لوگوں کے وہاں پر کام کرنے والے لوگ ان دونوں کے لوگ وہاں پر کام کرتے اور جانبوچ کیا سیک عاظیب صاحب سنتکار لوگوں کو وہاں پر بھیجتے ریڈ کراتے ابھی پھر انہوں نے کام چالو کیا کچھ لوگوں نے مجھے آج سکایت کرے کہ سیک عاظیب صاحب کے لوگ آئے تھے ہمارے کارگھانے کو چیک کر رہے تھے کیا ہے یہ اس کے لیے آپ انہوں نے عامدار بنائے تھا تیس سال ان کے گھرانے نے راج کیا مبتی صاحب آپ نے دس سال راج کیا دے وہ بی چلسے لینے کے پروگرام بنا رہے اتنا گھمڑ کروڑوں روپیہ کی ڈیل کی جیسی آپ چھون کر آئے آپ نے آپ کے پارٹی کے عدیق عشد دن عویسی کو دھوکہ دیا مالک شہر کی عوام کو دھوکہ دیا ادھو ڈھاکرے کے پاس پہنچے اسے سڈلمنٹ کر لیا گیا تین کروڑ روپیہ پہلے ہی نے لیا اور دینے والا ایک دم قریب کا میرا دوست میرا عامدار ایک کوان کا اس نے تین کروڑ روپیہ دیا اور یہ جا کر وہاں پر یہ بات ہوئی کہ اگر آپ کو ووڈ کی ضرورت پڑی تو آپ کو ووڈ صاحب کو بلے میں نے جب بلایا اور پیسے کی بات کیا تو انہوں نے مجھے بولے کہ میرے اوپر کرز ہو ہے چھٹھی لکھا لے تو میں اس کو روک کے بولا روک جاتے گو کیا بولوں کہ میں آگے کی بات کرتا تو میں نے بولا کہ انہوں نے یہ بولے ہوں کہ میرے اوپر تین کروڑ روپ کر جائے تم تین کروڑ روپ دے دو تو حس کے بولے لگا بولے واقعی میں یہی بولے کہ میرے اوپر تین کروڑ روپ دے دو بولے میری تیاری تو اتنی بڑی تھی تین پڑ تیاری تھی دینے بلکہ انہوں نے تین کروڑ روپ مانگا میں خوش تین کروڑ روپ دے دیا یہاں سے عوام کو دھوکہ دینے کا پہلی ترم اندر انہوں جیسی چھن گئے وہ ایسی دھوکہ دی ان کے ساتھ کوئی بچہ اوچھا نہیں آج بھی آنا کیونکہ یہ لوگ ہارنے کے بعد آپ سے پیسہ وصول کریں گے آپ کے گھروں کے پر آئیں گے گنڈا گردی کریں گے تو آج آپ ساتھ بول دو کہ ہم لوگوں کو تمہارا کام کرنا نہیں ہے شہر بدلاؤ کی طرف چاہ رہا ہے شہر چاہتا ہے اور آپ کے سامنے اللہ ایک نمبر پڑھان اور ایک نمبر امیدوار اجاز بیک کو دیا اور آنے والی تیویس تاریخ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ڈوٹو سے مالک شہر کے اندر بدلاؤ کی لہر شہر چاہتا ہے بدلاؤ اور لوگ انس کے جھاسے میں آنے والے نہیں یہ لوگوں نے بہت جھاسا کھایا ان کے بارے میں کہاں 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 بات کرتے ہیں مفتی صاحب آپ نے بارہ ربی اول کا ایک جلوس کا پرمیشن نہیں لے کے دے سکتے اگر میں آمدار رہتا تو یہ ایس پی میرے گھر پہ آتا اور ان کو پرمیشن دیتا بارہ ربی اول بول ان کو ان کو آمدار سمجھی نہیں آمدار کی کس کو بولتے اگر ان کو آمدار کی سمجھ تی تو اہل سنت وال جماعت کا جلوس لکھلتا ایک دن لیٹ نہیں ہوتا جلوس اسی دن لکھلتا اور نے تو آنے والا وقت اگر آپ نے دیا ایک دن بھی ادھر کی بات نہیں جلوس جلوس یہ پولیس کی دلالی کرتے ایک ایک گھنٹا پولیس تینسر کے در جا کے کھڑے رہے سپی کے انتجار میں پی آئے کے انتجار کے اندر جبکہ پروڈوکال یہ بولتا ہے کہ اگر آپ ایمیلے ہو تو آپ کے یہاں پر ان کو آنا پڑے گا آپ کے پاس ان کو حضری دینا پڑے گی آپ پبلک کے نمائندے ہو یہ ساری چیز کا پروڈوکال ان کو سمجھا نہیں اور یہ خوıld دار کو بھی صاحب بولتے ارے خود کے چار جانور نہیں بچا پائے بخری کے اوپر انہوں نے چار جانور پولیس تین کے لے کے چلے گئی انہوں نے بچا نہیں پائے تو یہ کہے کیا اندار کسی کو پھون کرنے کی بات آتی کوئی آئے گا تو پولیس والوں کو اس طریقے سے بولتے کیا رہے صاحب کیا دے لے کے کر لو اس طریقے کی تو باشا ان کی ارے لے دے کے کر لو تمہارے پاس کہ کو آئیں گے وہ کچھ پیچارہ لے دے کر لیں گا میں سمجھتا ہوں کہ وقت تو ختم ہو گیا دس بج گیا بہت ساری بات آج بولنے کی تھی آپ میں اس کے بعد سارے نو بجے مائی گھات میں لوں گا اور آدھا گھنٹہ آپ کے سامنے تقریر کروں عوام پہ کالے کارنا میں بتاؤں گا جو کام چال ہو پانچ سو کرو روپے میں کس نے کتنا پیز لیا کہا کہا سے گھوٹالا کی ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا سکریہ جائے اتلا مالکم